ایک کو تھوڑی کم کردے ایک کو اینڈیم چاہی دے الحمدللہ الحمدللہ نحمد ونستائی نو ونستگو خیرو ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات لا اله ان اللہ وحده 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 دولہ شریکلہ ونشد ون موسیقی اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم صلو علیہ وسلم تسلیم ایک دو مرد بعد رودے پاک تمہاں معافہ پڑھ لو صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکا وصحابکا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلیکا وصحابکا یا حاہ خاتم النبی مجھے مجھے سامین عزرات اللہ تبارک و تعالی دی حمد و سنات و بعد قاری انوار صاحب اللہ تعالی انہ دے علم و عمل جزافہ فرمائے انہ دی حاضرین و قبول فرمائے عابد حکم تے میں عزر ہو گیا منو ایوی نہیں پتا کیا گمیز بن کیڑا قاری صاحب نے حکم فرمایا اور میری عازمی ہو گئی دوسری بات ہے کہ منو حکم ایویسی کے اثر دو پہلے پہلے ہونا ٹائی بجے دا منو فرمایا گیا سی کے تسا آ جانا پانجی یا ست منٹ دا میرا اگا پچھا میرا خیل ہویا ٹائی بجے تو بعد تے ہون تین واجگہ نے اور اثر دا ٹائم میکسیمم بی تو پنجی یا میٹھا بعد سب شروع ہو جانی تو اڈیت بھی تر سامدہ پہ کہ تسی بھا و دیر دے بیٹھے ہوگے اور معاملات بھی ان دنے ساڑی سارے تو بڑی کمی جیڑی ہے نا ہوئے وے کہ ایسی نہ ٹائم نل شروع کرنے تو نہ ٹائم نل مکانے ہیں ساڑی سارے تو بڑی کمی کہلو زیادتی کہلو بدماشی کہلو جو بھی کب ہوگے اسی کوئی کام بھی نہ ٹائم نل شروع کرنے ہیں تو نہ ٹائم نل مکانے ہیں حالانکہ ٹائم دی قدر جیڑس بندے نو اوہی دنیا دے کامیاب ہوندہ بارال حاضری میری ہے اور میں جتنا وقت میرے کو لویا اس وقت دے بیچ میں اپنی گلنوں مکمل کرندی کوشش کرنگا خلقِ کائناتِ پیاری کلام قرآنِ مجید فرقانِ امید دے بچوں جڑے چند کلمات میں تلاوت کی تین اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا ادخلو فی سلمِ کافا اسلام دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ پوری آیاء مبارکہ پڑھ دیا یا ایوہ اللہ زین آمنون ادخلو فی سلمِ کافا اے ایمان والے ہو اسلام مجھ پورے پورے داخل ہو جاؤ اسی ایمان والے ضرور ہیں لیکن سانوں اسلام دا جائے پتا کوئی نہیں اسی ایمان والے ہیں کیونکہ ایمان اور چیزیں اور اسلام اور چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمانوں اگر دیکھے جائے تھے پھر بھی اور اگر قرآن دیا آیاتوں دیکھے جائے تھے پھر بھی ایمان اور اسلام دو الگ چیزیں ایمان دے متعلق اللہ رب العزت دے بارگاہ چلز کریے رب کائنات نے ایٹی لمحی آیا مبارکہ قرآن نے چنازل فرمائی انکانہ اباؤکم و ابناوکم و شیرتکم سار یہ آیت دے انڈ تے رب نے فرمائی جائے اے سارا کو جتو انو ماں پہ وہ پہنا پر آتی ہیں پتر کاروبار دیرے دنگر تجارت سمان و لیاں مکان اے سارا کو جتو انو اللہ تے اللہ دے رسول تو زیادہ پیارا ہے تو پھر تسی اللہ دے عذاب دے انتظار کرو قرآن اچھ بازے لفظیں چھا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تجے آقا علیہ السلام دے فرمان علوے کیے بخاری شریف دے اندر عدیث تھی کتاب دے ویچھ باب الایمان اچھ پہلی عدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمائی آپ نے فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یومن واحدکم حتی اکونا احبا الیہی من والدہی و والدہی و ناس اجمائن ماں پہ وہ پہنا پر آتی ہیں کہ ماں پہ وہ پہنا پر آتی ہیں پتر دنیا دے ہر انسان تو دنیا دے ہر زیر روح تو بد کے حضور نا المحبت کریں گا تو پھر ایمان والا ہوں گا اے بڑی مٹھی جی سبحان اللہ کی پریشان بیٹھے ہو تو نہیں وہ انتظار میں نے جیڑا ٹائم دیتا گیا میں نے اسے ٹائم دی آیا نا برحال اللہ رب العزت نے فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا ایمان واضح ہو گیا کہ ایمان آن دے کنوں نے نمازہ ایمان کوئی نہیں روزہ ایمان کوئی نہیں عبادتہ تے ریاستہ ایمان کوئی نہیں حج ایمان کوئی نہیں اے تصمیح گالج پالانیاں ایمان کوئی نہیں جب بھی کنٹے آتھج پھڑ کے منکے تھے منکہ سٹدہ رویتے ایمان ہیں بولو دے صحیحہ ایسے ٹائم مزے دی گال کرنا پہ تُس ہی شکر کرو نماز تو جان چھوٹ دی بھی دو آڈی یہ سنیا نوچائی دا کی ازی نماز دے ٹائم تے دے نسنے آنا اللہ رب العزت نے بھی فرما دیتا تے حضور علیہ السلام نے بھی گل نو کلیر کر دیتا ایمان نمازہ دا نا بولو دے صحیح روزے دا نا تیریاں میریاں نمازہ کوئی نمازہ نہیں اسی کی تے آفد پیچھے پڑھ لیاں مولوی پیچھے پڑھ لیاں میئرہ پیچھے پڑھ لیاں امام مسجد پیچھے پڑھ لیاں بڑا کیتا تے اسی جناب مولوی صاحب مفتی صاحب دے پیچھے پڑھ لیاں شیخ العدیس دے پیچھے پڑھ لیاں کدیو بھی بندہ اے ساڈے چھے جیڑا حضور دے پیچھے نماز پڑھتا ہو بھے کوئی نہیں نا تے میں اوس بندے نمی جاننا جیڑا حضور دے پیچھے نماز پڑھتا سی پر اللہ نے کیا میں ادنیا نمازہ ادنیا نمازہ میں قبول کوئی نہیں کرنی ایمان نمازہ دا نا نہیں ایمان روزے دا نا نہیں ایمان حج دا نا زکاة دا نا ایمان نہیں اے اللہ اللہ کرن دا نا ساری رات اکلا تے کھلو کے عبادتا کردہ روے تے جے نبی دی محبت نہیں تے او دے چھے ایمان نہیں ایمان صرف حضور دی سات دے نال پیار دا نا جے آقا علیہ السلام اللہ محبت کردہ ہو بھے حضور اللہ پیار کردہ ہو بھے نمازہ کٹ بھی ہون گیاں تے بخشی آ جائے گا روزے کٹ بھی ہون گیاں تے بخشی آ جائے گا عبادتاں تے ریاستاں کٹ بھی ہون گیاں تے بخشی آ جائے گا اذا مطلب ہے نہیں کیوں جی کٹ کردہ ہو اے بھی مطلب نہیں مطلب ہے بھے کہ اگر ہو دی عمال دے بھے چھے کمی بھی ہو بھے تے حضور دی محبت دی بجا تو اللہ رب العزت ہو دی بخشش فرما دے بھے ایمان حضور دی محبت دنائے دو جی گلے اسلام انہوں اے کم موقع ساڑے آس کے اسلام عبادات دانا اسلام رینسین دانا اسلام عداد دانا اسلام معاشد وچ موب کرن دانا اید اچ ساڑے جو ایک کم بھی صدہ کوئی لی نا اسی نمازان صدیوں پڑھنے ہیں نا اسا عبادتان چاجنل کرنے ہیں اسی تے عبادت بھی لالچنل کرنے ہیں نا ساڑے عبادت بھی لالچنل ہے توسی چنگے ہوں ساڑے نالو جیڑی پڑھ دیو دیلوں پڑھ دیو نیتوں پڑھ دیو اسی مولوی تے روپہیاں نال پڑھنے ہیں سانو پدھا ہے نماز نا پڑھی گے سانو انا مسیطوں چھوٹی کرا دے نی روپہیاں رہ گیا ساڑے توسی جیڑی پڑھ دیو او تے سکون نال دیل دے نال پڑھ دیو پاہ میں تھوڑی یہیں پڑھ دیو ویسے کئی بندے تے انجدے بھی بیچے ہیں جیڑے عید دیو بھی نہیں پڑھ دی ہے نا انجدے بھی ہے نا ساڑے چھ اسلام پتہ کی ہے جمعہ تے مولوی کاننے چھ بانگ آگتی تھی موہے تے مولوی آکن وہ آکن جنادہ پڑھ دیتا بس اس تو وقت ساڑا دین نہ راستہ کوئی نہیں اس تو وقت ساڑا اسلام نہ تلق کوئی نہیں تو جے ویچے کی درے کوئی لوڑ پہ جاوے تے قبول قبول کروانا اسے مولوی نو بلانا پہندہ موڑا جیڑا چا جدے کامنے ترے وی مولوی کرتے تھے سارے تو چکے خلاب بھی توسی مولوی دیو تو آنو جمن تو مرن تک جیڑی ایسا لوڑ پہندی ہے مولوی دی پہندی ہے جیو تھے مولوی نانا ہوئے تو مولو پیشاں دے پیشاں ہی رہے جاندے ہو لیکن سارے تو چوک کی مخالبت بھی مولوی دی مولوی نو کی عمدہ جی مولوی نو کو جمدہ نہیں تے تو کہا ہمیں جنادہ پڑھانا آپ بیدہ اپنے دا ہے احمد کسے چھتے براسط لین لگیا تو موچھ آنو باٹ دے کے بیٹھا ہوں میں نا جی میں اپنے اسے چھو ایندہ بھی نہیں دینا تیب بینو نواندی باری توں احمد مولوی نواندن کیا ہوں جو تو جہدہ دو دی تون لینی دے نواندہ بیڑا بھی تیرے تے ہونا چاہی دے اور ایک گل تو انو دا سا اے توڑی بدبختی ہے میں گل بڑی کھل کے کرنا ہونا اے توڑی بدبختی ہے کہ تسی اپنے باپ تا جنازہ آپ نہیں پڑھا سکتے تسی اپنی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے تسی اپنے بالدے کنے چہزان آپ نہیں آگ سکتے تسی اپنا نکاح آپ نہیں پڑھا سکتے اے توڑی بدبختی ہے ساڑے سانوں مولوین ہوتے فقر کرنا چاہی دے اس گلتے مولوین ہوتے فقر کرنا چاہی دے ساڑے کولو تھے نا میں فیصلہ بات پڑھتا تھا ساڑے نالک لڑکا ہوتا سی پڑھتا سی ماشاءاللہ مولانا ہوتے کافی نامیں ہوتا انہوں نے استادہ نے پوچھ لیا کلاس بیٹھے ہمیں گلہیں ہوتے ہیں تو استادہ پوچھ لیا استادہ کہا تیرے نا کی تیرے کاسٹ کی ہے تیرے ذات کی ہے اس آکھے جیسے مسلیح انہیں ہیں استادہ نے فرمایا انہوں نے کہا نا کیا کر کے اسی مسلیح انہیں ہیں لوگ اندر سے انہیں چیکھتے تحقیر دی نگاہنا لوگ بیختے نے انجھے ہے تیسے سارے آدم دے پترہ نا جے کسی اور دا کوئی اور پیو ہے تیو اپنے خاندان تے فخر کرے اے سارے آدم دے پترہ فامیو چودری یہ تے فامیو کمی یہ جیڑا بھی ہوئے اے سارے آدم دے پترہ تیجیدہ پیو کوئی بکھ رہا او آکھے کہ میں انہیں تو بکھ رہا او گرور کرے او تکبر کرے تیجیدہ سارے دے پیو آدم ہے تے ایک پیو دی اولاد ہو کے موڑے ایک دجھے تو اکھاں چوراندے ہو تے حیات ساڑے جو بھی موگ گیاں نا موڑے گل نہیں موگ گیاں ساڑے آلی ہیں حضور علیہ السلام نے بلال نو تے ابو بکر نویں جے کٹھا گیتا ہے مدینے دے تاہیدار نے زید بن ارکم دے نال امار بن یاسر نو بٹھایا ہے ایک کا لاکہ دے چودری یہ تے دوجہ لاکہ دے بیچے گلام دی صورت چریندہ پہ آ تے مدینے دے تاہیدار نے جو بٹھایا تے پھر اتھے جا کے اتھے جا کے انہیں آکھے ہیں انہیں آکھے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز اے گلت تاہنے نا جساڑے اندر گہرت ہو وے ایمان دی سانو ایمان نہیں ہے ایمان ہووے تو سانو اس گلدہ پتا ہووے کہ ایسی مدینے دے تاہیدار دی گلامی کی میں کرنی ہے فتح مکہ دے وقت حضور علیہ السلام نے ابو بکر یا عمر یا عثمان نو نہیں چاڑے آ یا مولا علیہ نے نہیں چاڑے آ خانے کعبے دچھاتے او اس وقت بلال نو چاڑے آ خانے کعبے دچھاتے بلال نو چاڑے دی وجہ کی یہ میرے نبی نے دس سے آ کہ تھوڑے بھی چوم بلکہ خطبہ پر سن لوو تپڑ لوو آقا علیہ السلام دا حجات الویداد خطبہ دے اندر میرے نبی نے فرمایا توڑے جو کوئی بھی گورے نل کالے نل کالے نل کسے نو کوئی فوقیت حاصل نہیں کوئی روپیہ حالہ ہوئے تو بغیر روپیہ تو ہوئے کوئی سیٹ ہوئے کوئی چودری ہوئے کوئی کسے نو فوقیت حاصل نہیں اگر توڑے جو کوئی وڈہ ہے تو مدینے دے تاہیدار دی گلامی چھ وڈہ ہے سانو کلمہ پڑھنا سیدھا اندھا نیتے مولوینو اسی اکھا کرنے ہیں تنگاہ دینی اندھی مولوینو ایدھے جو کسور پیسے مولوین دا بھی آیا کسور ایدھے جو مولوین دا بھی آیا اوہ اندھے نیتے سانو تنگاہ دیو مہمیتے جمعہ پڑھانا نا مہمیتے مسید دا میانے ہی آنا کسے کھل کر کے بیکھے اوہ دی وجہ پتا کیے کرو مدہ اہلِ دبور رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نانا چودریان کی ہیں جو کرنے لو بندہ ہو دیا کھل کرنے لو بھی تھی وہ چنگا ہے ہے میں بھی مسید دا میانا پر میری مسید دا چکے بول دا نہیں ایسی ایک چودریان سا جمعہ دن میں انہوں کڑی وہائی سی میں تقریر کر رہا پیا تو ٹیم سی سوا دو دا جماعت دا تو میں گلہ کر دیں آگا نکل گیا اٹھائی کو دا ٹیم ہوئے نا تو وہ سینڈی کر کے کڑی ہوئے اگے کی تھی شاہ جی ٹیم بیکھو موہ نہیں بول لیا میں انہوں آکھے میں کہا تیرے نہ لو میری کڑی جلی زیادہ مہنگی ہے جی تو کڑی وہاں آیا ہے تو تیرے نہ لو میری مہنگی ہے جی تو ٹیم دا سن آیا ہے جی تھی بیلے نہ پڑی جندی ہو تو ٹوڑ جا میں اپنی مردی نہ پڑھا نہیں اسی وجہ کیے اسی ایک وجہ ہے حضور علیہ السلام نے دین ویچھے ناستے نہیں کیا تیرے نہ ہی دین تن بیزاریہ سے حضور علیہ السلام نے دین لیا آندا آقا علیہ السلام تسی دیکھو پوری دنیا دے ہوتے ایس وقت سنتالی دے قریب مذہب نے سنتالی دے قریب مذہب نے پوری دنیا دے ہوتے ایس وقت جنہ دے ویچھ یہودیت عیسائیت ہندوئزم سارے مذہب وہ دے ویچھ حامل ہیں اور دنیا دے کسے مذہب دے ویچھ بھی سوائے اسلام تو کسے مذہب دے ویچھے نہیں کہ اوہ دی عبادت دا ٹائم ہو گیا تھے جی تھے ہو گیا اوہ دے نماز پڑھ لگے اوہ دے اپنی عبادت کر لگے ہندو جی دو عبادت دا ٹائم ہوندہ ہے دے اپنے مندر سے ایک جاندہ ہے سکھ جی دو عبادت دا ٹائم ہوندہ ہے دے اپنے گردوار ایک جاندہ ہے عیسائی دے عبادت دا ٹائم ہوندہ ہے دے اپنے چر سے جاندہ ہے جہودی دے عبادت دا ٹائم ہوندہ ہے دے اپنے اور رہب خانے دے اندر جاندہ ہے کوئی بھی عبادت کسے مذہب دی عبادت تیرے باستے مسجد ایک مقید ہونا ضروری نہیں وہ دی وجہ کی ہے کہ سارے مذاہب جمیں عبادت کا ٹائم ہونا دی عبادت کا دیو پورا ہوں گا اس طرح اُم مخصوص اور محدود دین نے اللہ رب العزت نے اسلام نو پورے عالم دیو دے سارے تو اللہ اور سارے تو افضل دین بنا اسی جڑے افضل بنا کے بیٹھے ہیں جنہیں باستے رب نے فرمایا اسلام دے اندر قرآن دے اندر رب فرماندہ پہا تسی لوگاں جو چھوڑے ہیں سارے تو اللہ سارے تو افضل ہو کیوں افضلہ اپنی ایک کرتو تھا تو افضلہ ذرا اپنے اتلے بٹن کھول کے چاہتی تھے مار گیا تھا کی افضلیت ہے ساڑھے کھول ساڑھی افضلیت کوئی نہیں ساڑھی صرف نسبت افضل ہے ساڑھا تلق کا ذہور دے نہ لو گیا ہے ساڑھا واسطہ ذہور دے نہ لے نہیں تے جنہیں لیتر سانوں پہنے نہیں کسی اورنوں نہیں پہنے پہلیاں ہمتاں ایک گناہ کر دیا نے ایک جرم کر دیا نے تو انہوں دے اتے عذاب نازل ہو جندہ کیڑا جرم ہے جیڑا ساڑھے چھ نہیں سارے جرم اسی کریے تو موڑا کڑ کے ربیے نیرہ اس سے گلتے کے اکری نات پڑ چھڑی مولویانا تے اسی نابو دے نال چھو مچھڑیا دو دتیاں روپئیاں دیاں سوٹ دیتیاں اسی پکے جنتی ہوگا کوئی جنت نہیں جی لبنی میں جیڑا دین دا مطالعہ کیتا ہے دین مشکت مانگ دا دین سوکھا کوئی نہیں جی دین سوکھا کوئی نہیں سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام دے ایمان لے انتو پہلا حالت کفر دے بیچے سعید بن مسیب ہو سی کہ گلی چھو لنگ دا ہوں دا سی تے تین تین چار چار کھنٹے بعد بھی لوگ ہو تھو لنگ دے ہندے سانا اس تو سعید بن مسیب لنگ گیا ایڈی ایڈی اللہ خوشبور لنگ دا ہوں دا سی اور انہیں انہیں بہترین کپڑے پہندہ ہوں دا سی تے جو دو آقا علیہ السلام تے ایمان لے کے آئے تے دین دے واسطے اسلام دے واسطے ہر شاہ چھڑ دیتی پیٹھتے پتھر بھی بننے ہیں غزوے دے وچ گہتے ہیں نہیں نہیں توتی بننے ہیں گوڑیوں تھلے نہیں سی جانتی توتی تے اتے کمیز بھی کوئی نہیں توتی بننے کے تے جیزوں میدان دے وچ گہنے ہیں نا تے حضور علیہ السلام نے پوچھے نیا آقا جے کسے نو دین تے اتراز کرندا اکو ہوئے گا تے او میں سعید بن مسیب ہوں گا جے دین تے اتراز کرندا کسے نو حق مل ساکتا ہے نا تے وہ منو مل ساکتا ہے کیونکہ میں ایڈی اللہ شان چھڑ کے تے میں ایس حالت تے تو آڑی بارگاہ تے موجود ہوں تے جدو آقا علیہ السلام نے فرمایا نا سعید بن مسیب توں دین تے اتراز کرنی تے اللہ تیرے اتراز دے تے مسکرہ دیندہ او سعید بن مسیب جدو شہید ہوئے نے تے کپڑا انہ نہیں سکے آپ نے کفن پورا دیتا جائے جے چیرہ ٹھکیا جاندہ سی تے پیر ننگے ہو جاندہ سن جے پیر ٹھکے جاندہ سن تے چیرہ ننگا ہو جاندہ سی تے حضور نے فرمایا چیرے دے اتراز کر کے پیرہ دے اتراز کھا پا دیو تاکہ اللہ دے بارگاہ چھ جاوے تے سعید بن مسیب انج جاوے کہ رب دی بارگاہ چھ فرشتے ہیں دے بیچوی اللہ فکر کرے کہ لوگوں دیکھو اساں کھا دیننوں اساں دیننوں کھا دا اساں کچھ بھی نہیں دیتا دیننوں اجیڑا میرے برگے تیڑے کے بیٹھے ہو دینے میں تھا میں بڑیاں دین دا میرا موڈا نہ ہویا تے دین دنگا ہو جاندہ سب چھو اٹھے بگوا سے اساں جدوں میں کھا دیننوں کھا دیننے دیننے سانوں دیتا ہے اساں دیننوں کچھ نہیں دیتا تے جے دیننوں زندے ہوئیے نا تے پھر فلسطین بچے یتیم نہ ہوئیے جیسے دیننوں دین دے ہوئیے تے برمادیاں بچیاں جلیئے نے چیخانہ مارا نہ جیسے دیننوں دین دے ہوئیے تے کشمیر پنجترہ سالہ تو نیلا کشمیرہ مارا ہے دے نارے نال نہ رندہ کشمیرہ مارا ہندہ کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر قوم دی ایک نشانی ہے میری امت دی نشانی جہا دے اسی جہاد کی کرنے ہیں ساڑھا تے جہاد اپنے نالی چلتا پیا اسی تے اپنی ذات نہ جہاد لیا کے بیٹھے ہیں ساڑھے جہاد انجدے نے کہ اسی کوکا کولا نہیں چھاٹے سکتے ساڑھے جہاد انجدے نے کہ اسی حضور علیہ السلام دے دین دی خاطر اپنے چسکے نہیں مکا سکتے جے اسی اپنے چسکے مکا سکتے ہوں دے نا خدا دی قسم آج جیسی زلط نہ اختیار کیتی ہوں دے پوری دنیا دے ہوتے زلیل نہ ہو رہے ہوں دے ساڑھے پوری قوم دے بچے جڑے آگ کڑ کے رہے پھیر دےنے نا اور صرف مدینے دے تاہیدار دے بلاہم نے جنہاں دنیا دے پرواہ کوئی نہیں جنہاں دنیا دے ڈر کوئی نہیں جنہاں دنیا دے خوف کوئی نہیں جنہاں دنیا دے لالت کوئی نہیں وہ لوگ نے اور انج دین لے کے چلتے نے کہ دین دے واسطے ہر چیز قربان کرتے نے اپنی جنہی اعتبار تھے چکھا دور جا بابی رزوینوی بے احلانے دا پتہ لگے پیرا تو مذہور ہوئے سیڑھییں تو ہیں طریقے تھلے لائے جاوے بابا پھر بھی مسکراندہ ہوئے تائی دارے ختمیں نبو تائی دارے ختمیں نبو لبائی لبائی موسیقی 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 کسی مسیطے ہیں انہیں پہنے ہیں کچھار نمازیں ہوں سی بات نماز پڑھ لیئے نا سی پکھا اپنا پکھرا چلا آکے پہنے ہیں پھر پتہ لگے سارے انہوں کے یہ بھی نمازی ہے پر دین دے اتے عمل کرنا سوکھا نہیں حضور علیہ السلام دی بارگاچ بڑی پیاری حدیث ہے آقا علیہ السلام دی بارگاچ ایک برکا پوش خاتون مسجد نوی دے بار کھڑیئے تجیڑا صحابی جاندہ نا کولو لنگ دا انہوں آن دیئے کہ حضور نو کہنا میری ذرا گال سن جان حضور دی بارگاچ حرض کرنا میری گال سن جان کولو دا کپان چھے میں نہیں دا بچہ ہو دی گو دے چھے صحابہ اکرام نے حضور دی بارگاچ حرض کی تا آقا بار ایک برکا پوش خاتون کھڑیئے تو عرض کر دیئے پی کہ آپ ذرا میری گال سن لو صحابہ اندر تشریف فرمانے تھے آقا علیہ السلام صحابہ دے بچوں نکل کے آئے تو دروازے دے کول آکے حضور نے فرمایا دس سو بی بی کی گالے عرض کی تی آقا پورا خاندان غلام میں توڑا پورا خاندان توڑی غلامی دے بچے باپ بھی شہید ہو گیا بھائی بھی شہید ہو گیا شوہر بھی شہید ہو گیا اسلام واسطے باپ بھی شہید ہو گیا بھائی بھی شہید ہو گیا شوہر بھی شہید ہو گیا سرکار میں شہید دی دھییاں شہید دی بیواما شہید دی پہنا تکھوائشے ہوئے کہ میں شہید دی مامی اکھواما اے جذبہی اسلام دیاں عورتان دا ساڑھے بندے بھی بھی ہیں نا لو پیڑے نے پھولوز دی بطی بیخ کے نا اسی پینڈ چھٹ جانے ہونے ہیں نیلی بطی کولو لنگ نہیں ہوئے نا ساڑھے اندر انجنج کر کے ہزدے ہوں دے کہ میں نو اے نا پوچھلے تیرہ دیں کوئی تعلق ہونا نہ لیں تو اڑھے پینڈے دیں جی میرے نار رہنے اکھتے ہو بچا ہو چھوٹا ہو بیٹھا جیلی بھی ایسی رہے ہیں نا خدا دی قسم اٹھا کے نا ایک کوئی گل سکھی ہے کہ جنہی دیر رہنے حضور دی گلامی دا اعلان کر کے رہنے اوٹے بھی رہے ہیں نا تھاٹھ نہ رہے ہیں پرواری کسے دی سمجھی تو آج بھی ایس وقت بھی تریڈ پرچے نہیں میرے دے اور اللہ دی قسمیں آئیں جو میں جوندہ بھی کسے انہوں کو خارش ہوں دی ہے سہرے جو میں جوندہی خارش بھی نہیں ہوں دی آج بھی تریڈ پرچے نہیں میرے دے تو مگر مگر پیردے نے زمانہ دیکھ رہا ہے میں کہا مافی دیو میں نے تو آڈیاں دفترہ چکر لانا سادھا کام نہیں اسی جنہ دی بارگاہ چاہ در ہونے ہیں نا اسی انہوں نے آنے ہیں سرکار سادھا کوئی توسائی کرنا ہے میں سادھی جی زبانے چی گلتو انہوں سمجھا پینڈا دے لوگوں پینڈے دی گلتو اسی چنگی سمجھ دے ہو وہ کسے چودری دا کمی ہووے نا کاما ہووے کسے چودری دا تو انہوں پتہ ہوئے کہ چودری دا تھانے تو پانے تلق واسطہ ہے اللہ دی قسم ہے پینڈے چکی سے نو اپنے ہاں ہاں تے نہیں پاندہ انہوں پتہ ہوندہ میرا چودری جیڑا جاندہ بوجدہ خوز ہر کام تو میں نو بچا لائنا ہر چیز تو بچا لائنا تو پینڈے چودری دا کم آنے وہ نیمان ہوندہ جی انہوں پتہ لگے جا میرا چودری کنہ کو کام کرننا لائے اسی دے فیرو دے گلامہ جیڑا پوری کائنات دا مالکو مختار ہے ساڑی مارے جتی تو پاہمے بلہ ہووے تھے پاہمے شہر ہووے تھے پاہمے کوئی اور ہووے جیڑا بھی آئے اسی لتر دے لہنے آنے کیونکہ ساڑا ایک کوئی کام میں حضور علیہ السلام دی گلامی دے بچ اعلان کرنا تے جدہ حضور دی گلامی دے اعلان کرنا بے نا تے چنگی یوں ہی ہن دی ہے جیڑی نکائی جاوے نا تے پھر گہران دی تاریف نہ کرے چنگی یوں ہی ہن دی جیڑی نکائی جاے تے گہران دی تاریف نہ کرے تے جیڑی نکا تو بعد بھی اپنے خسم تو بغیر کسی اور دی تاریف کر دی ہووے نا لوگ آنے نسلی کوئی نی چنگی کوئی نی خاندہ نی نہیں جی خاندہ نی ہووے تے اپنے مالک دا ذکر ہر تھاں دکرنالی ہوگی ہے تے اے گالے اسی ایسے واسطے سرکار دا ذکر ہی کرنے ہیں جتے بھی جاننے ہیں جدوں میں جس سالت ہے جب ہی ہوئی دا ہے حقیقت ہے جس سالت ہے جب ہی ہوئی دا مدینے دے تاہیدار دی بارگاہ چرد کری دا بیٹے دو سارے شیر سننا ناستے ہیں انجی ہے نا کیونکہ ایک تصور قائم ہو جاندہ ہے شبیر شاہرہ دا پترے شیر سننا پڑتا ہوئے گا انجی ہے نا منو کاری صاحب نے اتھو فون کی دا منو اندھے نے کوئی ایک تا شیر بھی سنائی دیا جو نا سالتا سرکار دی بارگاہ دے وچھے اپنی آدھری لوا اکر یوکے بے تجربہ کر دنیا دے چھو دنیا دے بڑا کوئی وہ اہلے ہیں نا سرکار دا اکر یوکے بے خدا دی قسم اٹھا کے کرنا دنیا جو کسے دی کوئی پروار ریک ہو نہیں ہو جاندی جس سرکار نو من ہونا لاؤ گئے تھے تجربہ سرکار نو من دا ہوئے نا تجربہ دے واسے ادا کی دا کی ہوندہ میں قبلہ والدہ کریم تھی تباہ نے چرد کر دیا جیدو آقا علیہ السلام دا مدینے دے تائیدار دا گلام ہو جاوے پھر ہر وقت ہر ٹائم ہر جگہ تو ایک کوئی گل کرے گا پھر ایک کوئی بات کرے گا کہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا جنہوں جنہوں دائے یا جیڑا اس گلتے ایمان رکھ دائے وہ ضرور میرے نال پل کے پڑھ لوے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا میں تمہارا میں تمہارا 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 یا رسول اللہ میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا بھر میں ناو ہے شبیر کی جلدی خبر لینا بمر میں نوح ہے شبیر کی جلدی خبر لینا بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا ملتا 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 انیس سو نبی دوے جے لے لیا گیا تو میں نے پوچھا لیا تو چوکھا اپنے اپیدہ ڈائر سیا کہ جے اپیدہ پتا لگیا نہ پھڑیا گیا تو مار بڑی پہنی بڑا خوف سی بڑا کہ میں پڑھنا سکر لیا ہے تو ایک اڑے کم کرتا ہے پہا ریکارڈ بن جاندہ نا مجرمانہ ریکارڈ بن جاندہ تو میں نے دار بڑا لگے کہ جے میرے کار پتا لگیا تو میں نے مار بڑی پہنی تریا دن رہا ہوتے ہیں تیسرے دن انہوں نے انہوں نے اپیدہ کیا اور انہوں نے کہا جی نکلو بار وہ تریا چار بندیاں دی لسٹ لیا دی انہوں نے فیصلہ بات جے لے جی انہوں نے کہا جی چلو جی اسی پوچھی یہ جی کس زمانہ دیتی ہے کیسا انہوں نے چھڑایا اور انہوں کے بعد چھوٹ گیا اور انہوں نے نکلو تیسے بار آیا نا تو سامنے گڑی کھڑی میرے والد صاحب دی یقین کر میرا دل کرے میں واپس ناس جاؤں اوپسہ گرہ میں نا کوئی نہ لگا ہو اینج سائٹ تے کھڑے سنجیدوں میں باہر نکلیا نا جے لوگ تو اتشریف لے آئے میرے کھل آکے نا تو میرے مڈ تے آتھ رکیا تے میرا آئے اتلا سا اتے تے تھل رہا تھلے اون گیا او اس دن میں نے اوصلہ ہویا میرے والد نے میں نے تھپڑا دیتا تھپڑا دے گیا میں نے اطلاع کے گیا دین اس سے گیا ایمان نہیں گا لے اس دن میں نے انجدہ اوصلہ ہویا پھر میں اس گلد پرواہ نہیں کیتی اور گلد بھی صحیح ہے اپنی ذات اس سے کدی نہیں گیا یار سجن اس سے کدی نہیں گیا وہ گلت کر کے نہیں گیا جدو گیا ہوا دین تھی خاطر گیا ہوا تین سال سات مینے تھی ترہی دن تھی جیل ہے میری پوری جندگی پنیان سال عمر ہو گئی تین سال سات مینے تھی ترہی دن میں لہنے دن لہنا ہوں کہ کنے دن رہ کے آئیں تو پنیان سالہ تھی تین سال سات مینے ترہی دن تو میں اکثر ایان نہ ہونا کہ میری زندگی تین سال سات مینے تھی ترہی دن باقی تھی ایسی فضول گزار دیتی جیلے حضور تھی محبت ہے جیلے وقت گزریا ن اوہی اصل ٹائمی اوہی اصل وقت تھی جیلے نبی پاک واسطے یا اسلام واسطے تکیتا ہے اسی سارا کچھ کر کر آکے بھی سارا کچھ بگاڑ کے بھی آرشیں چھڑ کے تا پھر ویلے دے ویلے اوہی ٹوٹ جانے ہیں موت تھی انہیں 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 ہیں کارو بھی بیٹھا ہوئے تھی انہیں موت انہیں انہیں ہیں حضرت خالد بن ولید نے اپنی تلوار دے اُس سے لہیا سی کہ موت تو جنہ نہ نسیں گا اور نہ موت تیرا پیچھا کرے گی مولا حلی کررام اللہ وجل کریم نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ جنہوں اللہ کریم جنہوں زندگی دیتی ہوئے موت تو دے افاظت کر دی مولا علی نے کسے پوچھا ہے نا جناب آپ دے تلوار بڑی تیز ہے تو کھوڑا بڑا مٹھائے کسے نے سوال کیتا کہ تلوار بڑی تیز ہے آپ دی تو کھوڑا بڑا مٹھائے کھوڑا بھی تیز رکھو آپ نے فرمایا کھوڑا تیز ہو رکھ دینے جنہیں نہ سنا ہوئے آپ نے فرمایا کھوڑا تیز ہو رکھ دینے جنہیں نہ سنا ہوئے میں کھوڑا اس واسے مٹھا رکھیا ہے کہ میں جتے کھڑو جانا نا میں آر یا پار لا کے پھر اگاں ٹورنا ہوا گل انجی ہونی چاہیے دیئے گل آر یا پار لا کے جڑا بندہ ٹورے نا سواد تیو دے ہوں گا نا جڑا دے چھٹے کے نکل جاوے وہ دا مزا نہیں ہوں دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان بھی اللہ کریم نے فرمایا اسلام پورے پورے داخل ہو جاؤ تے اسلام تیرے واسطے نرا اے نہ سمجھی کہ میں رسمہ دا کر لنگا تے اسلام پورا داخل ہو جا مانگا اسلام دا داخل ہونا ہی تے پھر نبی پاک دے صحابہ ساڑے سامنے سنبھلنے ایمان دا سنبھل اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا ایمان پرکھنا چاہوے میرے صحابہ نو بے اقلبے اگر او دا ایمان میرے صحابہ دی طرح ہوئے گا تے پھر او دا ایمان صحیح ہوئے گا اگر میرے صحابہ دی طرح نہیں ہوئے گا تے پھر او دا ایمان باطل ہو نا دا رسال نا دا رسال نا دا ہی داری سیدی مرشدی تاہی دارے ختم نبو تاہی دارے ختم نبو تاہی دارے ختم نبو لبائی 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 کیا رسول اللہ لبائی اللہ لبائی اللہ لبائی لبائی اللہ لبائی 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 اللہ لبائی 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 ل جانا قربان حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیدو آپ نے حدیث پاک سنی نا لا یومن و احدوکم حتہ کونہ حبہ علیہی من والدہی و والدہ و ناس اجمائن آپ نے حدیث سنی تھے حضور تھی بارگاہ چاہزر ہو گیا آگے عرض کرتی مدینے دے اتاہی دارہ اگے میں پوری دنیا تو زیادہ پیار تیرنال کرتا تھا پر اپنی جانوں میں بکھرا رکھ دا تھا آج ہے حدیث سننے یہ آج تو بعد میری جان دا مالک بھی مدینے دے اتاہی دارہ تو ہی ہے اللہ حضرت شاہ مدرزاق حمریل بھی رحمت اللہ اللہ ہے آپ نے فرمایا تیرے نام پہ کروں جان فدہ ایک جان کیا دو جہان فدہ دو جہان سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہان ہیں عرش ایک قربان مدینے دے تاہی دارہ دے اسی اپنے یہ کہ دی اڑی نہیں قربان کر دے سانو اپنیاں اولاداں پیاریاں سانو اپنے والدین پیارے سانو اپنیاں کھیتیاں پیاریاں سانو اپنیاں زمینہ پیاریاں سانو اپنا مستقبل پیارا جیس مستقبل نو اسی جان دے ہی نہیں کہ کل نو ساڑے نو لوگ کی جانا ہے تیتیاترہ انجدیاں کرنیاں کے نا یار ریکارڈ اچھ نہ آجائے کم مذہبی ٹیلرسٹ نہ بنا دیں سانو جنہیں ساڑے دے گولیاں چلائی ہیں سانو چل دیں گاں پیاریاں آج ہونا تے کی کوئی نہ بولنی تے صحیح ذرا جنہیں ساڑے دے چلائی ہیں سانو انہیں سانو چل دیں گاں پیاریاں جنہیں ساڑے دے تضاب ساتے تھے انہوں بھی تضاب اچھی جڑے نے او دی وجہ کہ اسلام اپنی طاقت رکھ دا ہے تیرہ دے میرا متاج کوئی نہیں اسلام دین ساڑھا متاج کوئی نہیں ساڑھا عزاز ہے کیسی دین تے چلیے متاج کوئی نہیں دین ساڑھا او دین جدو چاوے پہنپول سالے کوئی کاملی لے گورنر مروہ آدھے بے وہیاں نہیں ہیں جی تیرے سامنے او گازی علم دین ہے کیلے مسید دا امام سی جی او علم دین دنیا دار منڈا سی تیجے دین نے کوئی کاملے آیا تیجے راجبال برگے کافر مارا رہے سارے تو گئے او ہی سی نا یاد رکھ دین تیرا موتاج نہیں یہ تے مالک نے تیری نیت وکھنی ہے کہ توں دین نل کنہ کو مخلص ہے اپنا اخلاص پیدا کر رہا دینہ سے محبت پیدا کر رہا تم محبت دینہ سے اسی بالانو انہ پڑھا لینے گردے بیج کے اسی سکولاند یہ فیسان دینے ہیں پا انجی ہے نا حالت گردے بیج چینل ہی ہو گئی یہ گو نمہ تماشہ یہ ہو گیا کہ جمعہ افتہ اتوار چھٹی مرجند انہیں ماں پہ وہ فیسان کٹھیں ہیں کر دیا کہ بال کو جو پڑ جاوے تو انہیں جناب اگے ایک اتوار دی چھٹی نہیں سی مانونا جمعہ افتہ اتوار کر چڑھی تھے یہ ایک ہی ہے دین تو دوری وائے ناکامی مسلمانوں میں غیرت نہ رہی پاس مذہب نہ رہا دین سے الفت نہ رہی تو جے دین پیار اندہ اے اتوار جڑے بیٹھے ہیں سارے بے غیرت نے پاہمے بوٹا آلینے تھے پاہمے کوٹا آلینے جڑے بھی نہیں ساری بے غیرت ہیں انہوں نے دین نے کوئی تعلق نہیں اسلام نے کوئی تعلق نہیں وہ صرف تو اڈے تھے یا حکومت کر رہا ناستے ہم دینے وہ صرف تو اڈے تھے حکومت کر رہا ناستے ہم دینے انہوں نے کوئی دین دا نہیں پتا تو اڈا کوئی قلیدی ہو دا ایسا نہیں جس ہو دے تو بندے دا پتر بیٹھا ہوئے ایک بھی ایک بھی غیرت اللہ بیٹھا ہوئے نا خدا دی قسم اٹھا کے کہنا پوری دنیا دے بیٹھا تو اڈی عزت ہو گئے پوری دنیا دے بیٹھا تو اڈی عزت ہو گئے تو یہ عزت نہیں نہیں لب دی پہی ایسا مطلب ہے کیسی چوندے غلط بندیاں نوں ہو پا ایسا غلطیں بتھیریاں بندیاں دے ٹھے ڈیج باٹ پیڑا لہا ہون آئے ہی بوٹنا آلے پاسے اسی ان پارٹی کے میں چھڑی ہے تو رکھ اپنی پارٹی میں نے کونی گرس تیری پارٹی نال راضی کرتو چودری تڑا راضی کرتو لیکن ایک گل یاد رکھ ایک گرنٹی جیڑی میں تیرے دینی ہے نا اور تیرے چودری تیرے کونی دینی ہے اوہ تیس پیکر دا موہ میں دوجہ پاسے کرو ہے میں نو باز بھی نہ سنی ایک گرنٹی جیڑی میں دینی نا جا جیڑے مرضی تلے جوار جا جیڑے مرضی پارٹی جوار جا جیڑی مرضی گروپے جوار جا جیڑی مرضی جماعتیں چلا جا جیڑی گرنٹی تیرے دینی نا اور گرنٹی تیرے دینی کسی اور نہیں دینی میں تیرے دینی عزوردہ فرمانے کہ دین دے متعلق جیڑا چھوٹ بولی ہو جنمی ہے میں قسم اٹھا کے کرنا جیڑا ووٹ تو دین واسطے دینا ہے او ووٹ کیامت اللہ دن تیرے سجی آتے چھوڑا او ووٹ تیرے سجی آتے چھوڑا تیریا نیکی آج گینیا جانا اکثر سوال پتا کیوں گا لو جی ووٹ دے بھی دے یہ دے مولویاں کڑا ہو جانا یہ آن دے نے جیسی ووٹ دے بھی دے یہ دے مولویاں کڑا ہو جانا میں کہا سی یہ ہو بھی ہے یہ نہ ہو بھی ہے تیرے نیت دے پتا لاکے جانا تم ووٹ دے مولوی ہوئے یا نہ ہوئے ووٹ تو مولوی نو نہیں جانا مولوی تو جماعت نو نہیں ووٹ دے نا تم ووٹ دے نا رسول اللہ دے نظام نو تم ووٹ رسول اللہ دے نظام نو دے خدا دی قسم اٹھا کے دنا کہ قیامت اللہ دن جتے نو تیرے ووٹ دا مولن آنا پوے تو میں نو جتے مردی نیمی تھاں با آلما موسیقی 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 ہمیں وہ بیٹھے پتا نہیں کی میں نے توں جاتے لیا ٹورو نام صحابہ شہ تیرے بھی ہے حقیقت دسنا پیار میں اپنی ساری زندگی دیوے جنہیں بھی ووٹ پائے ایک ووٹ بھی میں کسے پارٹی نوں نہیں پایا ایک ووٹ بھی میں کسے پارٹی نوں یا کسے ذات نوں کسے شخصیت نوں نہیں پایا ایک علاقیقت ہے میرا پراہ ساکا کھلوتا تھا میں انہوں نہیں ووٹ پایا میں لبیگ نوں پایا انہوں ہی آنا پیا انہوں پیپل پارٹی ٹوڑ گیا ہے نہیں میں انہوں پانا اللہ لیلانا ناما کہ ووٹ صرف طریقہ لبیگ دا اگلی گل اگلی گل بھی دسان او دا بھی یودوں تک جدوں تک او ختم نبوت دے محفظ نے اے گل میں تنوں دسان میں کسے جماعت دا بد دیا کوئی نہیں منو اس جماعت میں پیار اس واسطے پہ کو ختم نبوت دے محفظ نے میرا اس جماعت میں تلق اس واسطے کے او نموس رسالت دے محفظ نے تے جدوں تک اپنے کاس تو نہیں ناٹن گے ادھوں تک میں اونا دا غلامہ جدوں تک اپنے کاس تو نہیں اٹھ دے ادھوں تک میں اونا دا غلامہ تے جیڑا اس کاس تے روے گا نا ساری زندگی میرے گل جے پٹا پا کے لگا لے پھر خدا دی قسم سی تک نہیں کران گا تے جے اے نانا ہوئے پھر کم خراب ہوں گا کلمہ سی مدینے تے تاہیدار تا پڑیے تے دوامہ سی یہ مانگیے یا اللہ کے عمر فاروق پر کا حکمران سانو اتا کر تے کرتو تا ساری ہیں ان کے جن نے زانی تے شرابی نے انہا نو سے بوڑ دیندے پھر یہ گالتے کوئی نہ نہ ہوئی گالتے کوئی نہ نہ ہوئی داڑی انہا نا انہا پچھلی گالے اباد دی گالے کردار پہلی گالے غلیہ بعد اچھ بے کھو پہلا کردار بے کھو میں داڑی منہ وہاں نا داڑی منہ سی نا غازی علم دی بھی تے داڑی منہ سی نا آمر چیمہ بھی تے داڑی منہ سی نا اے داڑی آ لے کی دے گیا ہو دوں گے گالے شکل دی یا علیہ دی نہیں گالے کردار دی یہ جنو توں ووڈ دینا پا میں جیڑی پارٹی دا بھی ہو بے صرف تریک اللہ ویخ لی دانی دے نہیں دین دے متعلق مخلصے دو تیتری جائے ویخ لی کہ ملک اور قوم آس سے مخلص ہے تجیڑہ نتینہ کام آس سے مخلص نہ ہو بے وہ تیرے آس سے کیوں میں مخلص ہو بے گا نیرہ ایس گال دے کہ میں کٹا چوری کی تا میں نے چھوڑا لے نا تو فڑے مو تیری سوچ دا مڑا یاد رکھ امام حالی مقام امام حسین ووٹ نہیں سی دیتا یدیدنو ساری دنیا اندیے پہی آج جیسی یکم اور رم تو تاسم اور رم تک سیرتے باما ترکر ہوننے ہیں سارے بلکہ انتے ساڑے کم ہی اور ہوگا نہیں ساڑی پامجیڑی مرضی محفل ہو بے امام پاک دا ذکر ہو دے جو ضرور روندہ انہوں ہی چاہی دے لیکن میں امام دی شادت بیان کرن دا قائل نہیں میں امام دا کردار بیان کرن دا قائلہ صرف دے باما ترکر روندہ روے امام پاک شہید ہو گیا وہ مرے پلا ہے تب ایک ہوئے کیوں گے جان دین دا مقصد کی ہونا دا امام پاک جان دیتی ہے دین دی سر بلندی باستے تو جی اسے دین دی سر بلندی باستے تو جان دین دی باستے ووڑ دی باری بھی آوے تو تو جزیدیاں نو دے دے میں ووڑ جزیدیاں نو دے کے دے نعرہ حسین دا مارے دے صد کے میں تیری بھی منافقت تو جاما جی تو حسینی ہے تو پھر کردار بھی حسینی اپنا اور یہ میرے پیغامیں ہر جگہ تے ہر وقت کہ جو بھی کرنا جے اللہ رسول نو راضی کرنا ستے کرو دنیا نو راضی کرنا ستے نہ کرے آجے دنیا نو راضی کرنا ستے کرو گے تے دنیا حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا مردار ہے تے کھانا لے کتے نے درہا اپنے آپ نو جانج کے ویختوں کڑی تھاں تھے کھڑاں تھے پیغامیں یہ ٹیم بھی بابا ہو گیا کونے چار ہو گیا نے تیری نمازہ ٹیم لنگ گئی اللہ کریم اپنے عبیب دا صدقہ سن سارے انو دین تے استقامت عطا فرمائے اور دین دے واسطے غیرت عطا فرمائے وما لیا اللہ البلاغ المبین مولا علی سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیک اللہم صلی وسلم علیہ سیدنا محمد ان کا دعا کا تحیلت یادرکنی یا رسول اللہ یا رب بالمصطفیٰ بللخ مقصدنا وغفر لنا مامدہ ایوازل کرمی رب العالمین تیرا ذکر کیتا تیرے معبوب دا ذکر کیتا تیرے تیرے معبوب دے فرمان دے مطابق کوشش کیتی کہ انا لوگا نوں اقتلامہ دیتی ہیں جہاں دس سے آجائے رب العالمین کمی بیشی معاف فرما کے اپنی بارگاچ قبول و منظور فرما الہوالعالمین میرے واسطے حاضرین واسطے سامعین واسطے خصوصا منتظمین واسطے اس محفل نو وسیلہ نجات بنا الہوالعالمین اپنے پیارے عبیب دا صدقہ سانسارین حضور دی محبت عطا فرما غیرت ایمانی عطا فرما آقا علیہ الصلاة والسلام دنال سچی پکی محبت عطا فرما رب العالمین اپنے پیارے عبیب دا صدقہ زندگی موت شان دی تے ایمان دی عطا فرما خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ برکہ علیہ ایمان کنی خاتمہ اگردہ و تمرد کنی ور قبول منو دستو دامانے آلے رسول منو دستو دامانے آلے رسول منو دستو دامانے آلے رسول صل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی و نور عرشی و زینت فرشی محمد والا آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحمین تمام دوست بھائی آئے جگہ تھے بیٹھ